جی آر پی تھانے کی پولیس نے مالکین کی حتیہ کرنے والے شاتر نوکرانی کو گریفتار کیا ہے جس کے سمجھ میں اس پی جی آر پی ڈاکٹر عودیش سنگیں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتائے کہ مغبر کی سوچنہ پر ایک ابھیبت کو اس کے پریمی کے ساتھ گریفتار کیا گیا ہے جس کی پیچان سن نیاسی گری ہوا رینو یادو کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے لوٹے گئے ساڑھے ساتھ لاکھ کے زیورات نگدی اور موبائل برامت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ دلی پولیس کی سوچنہ پر موسٹ وانٹڈ آر اوپیوں کی جی آر پی مستعدی دکھاتے ہوئے ریلوی اسٹیشن کے پریٹ فارم نمبر ایک سے گریفتار کیا ہے دونوں ہتھی آر اوپیوں کو سبت کرانتی ایکسپریس کے جنرل بوگی سے گریفتار کیا گیا ہے سپی جی آر پی ڈاکٹر آدھیش سنگھ نے بتایا کہ دلی کے دوارکہ میں بزرگ مہلہ کی ہتیاں اور لاکھوں کی لوٹ کے بعد بدماش ٹرین کے ذریعے بھی ہار کے لیے فرار ہو گئے تھے لیکن دلی پولیس کی سوچنہ پر جی آر پی نے مستعدی دکھاتے ہوئے ہاتھی آر اوپیوں کو گریفتار کیا ہے اس سماندھ میں گورک پنی سے بات کرتے ہوئے سپی جی آر پی ڈاکٹر آدھیش سنگھ نے کہا ڈلی کے دوارکہ جلے میں دندہ پور تھانا ہے وہاں پر ایک اوشاک کول نام کے سینئر سکجن مہلہ تھی ان کی ہتیا کا پرکران سامنے آیا جس پر وہاں مقدمہ پنجی کیا گیا اور جو لوکل ساکچ تھا اس کے آدھار پر دو لوگوں کو وہاں کی پولیس نے سنتک دے پایا اور ان کا پوٹو اور چیکس میسیج وہاں کے ڈی سی دی دوارہ بھیجا گیا اوتر پتیس راج کی ریلوے پولیس کو اور ہم لوگوں نے یہاں چیکنگ کر آیا جو سب تک دیار سب تکرانتی دین آ رہی تھی اس میں ہمارے اس کوٹ کرمی موجود تھے اور انہوں نے اس کو ٹریس کرنا شروع کیا کافی مسکت کے بعد اکھلیس دووے اور دیتین رکمار دونوں پولیس کرمیوں کا نام ہے انہوں نے ان کو ٹریس کر لیا اور ان سے بات چیت کرتے رہے انہوں نے گورک پول تھانے کو اس کی انفارمیشن دیا وہ پھوٹو بھی شیئر کیا اس کو ملان کیا گیا جب ملان ہو گیا تو یہاں ہماری ٹیم موجود تھی اور ان کو دونوں سندگلوں کو اتار لیا گیا نیمان اصار ان کی کلاسی لی گئی کلاسی کے دوران ان کے پاس سے جیور برامد ہوئے قریب ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کے اس میں کڑے ہیں ان کے مہل سوٹر وغیرہ بھی ہیں ساری جو جیور ملی اس کا لگ بگ وزن ایک سو پچیس گرام کے قریب ہوگا جو ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میتکا کا جو موبائل گائب ہوا تھا وہ ابھی ان کے پاس سے برامد ہوا اور وہ بڑا ماتبون ساکش ہے اس میں جو پولیس کرنی ہمارے لگے تھے ان کی بھور بھور پسنسا کی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ نکل جاتے تو پھر ان کا ملنا مشکل ہوتا اور ساکش بھی گیشٹر ہوتا پرکران یہ تھا کہ یہ جو لڑکی ہے وہ میٹ کے روپ میں کام کرتی تھی اور قل ملا کی ہے بشواز کی حتیاب کر لیے بشواز انہوں نے کیا ان کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ بشواز گھاٹ کیا موسیقی